آدھ میں جے بلوم جب ان کا انٹرویو سامنے آیا ہے کہ جے بلوم اور شاون بلوم تھے یہ بھی اس پنڈوبی میں سوار ہونے والے تھے لیکن آئن ٹائم میں انہوں نے ٹکٹ لینا اپنا کیانسل کر دیا اور انہی کے جگہ پاکستانی بزنسمن شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے انہی سال بیٹے تھے ان کے وہ شامل ہوئے اس میں اور ان کے اب وہ اب نہیں رہے تو جب ایک خبر انہوں نے پڑھی جے بلوم اور شاون بلوم نے کہ جس سٹیٹ پر شاید وہ دونوں ہونے والے تھے یہ دونوں باپ اور بیٹے ہونے والے تھے ان کے جگہ کوئی اور باپ بیٹا شہید ہو گیا ہے اس پنڈوبی کے ایکسیڈنٹ میں تب وہ سامنے آیا اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھی اس کا آفر آیا تھا اور ہم نے اسے خارج کر دیا تھا صرف اس لیے کہ ہمیں ڈاؤٹ تھے ان کے پنڈوبی کے ڈیزائن میں اور آخر کار ہمارا وہ فیصلہ صحیح ثبت ہوا دوستو دیکھئے جو کاربن فائبر ہوتا ہے اس کو بناتے وقت اگر اس میں کہیں بھی کچھ انٹریم فالٹ آگئی دیفیسٹ آگئی تو ایک چھوٹا سا جو ڈیفیکٹ ہے نا اس کے تھو پانی سوچئے ایک سو پندرہ ملین پاؤنڈ کا جو اوپر وارٹر کولم کا جو ویٹ ہے وہ ایک ساتھ پڑے گا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بھی چیر کہیں کچھ ہوا ہے کوئی بھی ڈیفیکٹ ہوا اس کو پھاڑ کر چیر کر پانی اندر گھوز جائے گا اور کرش کر دے گا وہ ہی ہوا ان کے ساتھ یہ نہیں بچ پائے کاربن فائبر اور ٹائٹینیم کے ساتھ میں جو انہوں نے باڈی بنائی تھی ڈیزائن دیا تھا جو اس سبمرین کو اسی میں فالٹ ہے زیادہ ترلوکہ یہ کہنا ہے کیونکہ جتنی بھی سبمرین چلتی ہیں ابھی کے ٹائم میں جو سمندر کے اندر آپریٹ کرتی ہیں وہ میٹالک ہوتی ہیں جبکہ یہ میٹالک نہیں تھی پوری طریقے سے سب سے بڑی بات جو ایک کمپنی اوشن کے جس نے ٹائٹین نامک پندوبی بنائی تھی اس کو سرٹیفائیڈ نہیں کیا جا تھا جہا کسی بھی آرث دیکھئے دوسرے لوگ بھی ہیں جو کی سمندر کیا تھا گہرائیوں میں جا چکے ہیں وہاں ایکسپلوریشن کا کام کر چکے ہیں لیکن ان کی ویسلز کو ایکسپریمنٹل ویسل کہا جاتا ہے ایکسپریمنٹل ویسل میں جو ویسل بنانے والا ہے جو اس کا مالک ہے جو اس کے ٹی میں وہ خود جائے تب تو ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے نورمل بات ہے خود جیمز کیامرون جنہوں نے ٹائٹینک بنائی تھی فلم بنائی تھی اور پاپولر ہو گیا تھا ٹائٹینک جیمز کیامرون نے خود کئی ب سب مارین کے تھو جا کر کے ٹائٹینک کا ملبا دیکھا تھا اور اس کے بعد اس کا سٹرکچر ستھا کی اوپر بنوایا تھا اور فلم بنائی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ایکسپریمنٹل ویسل بنوایا تھا خود کا پرسنل اور وہ سرٹیفائیڈ نہیں تھا کوئی بات نہیں ایکسپریمنٹل تھا لیکن میں اس پر کود پیٹھ کے گیا تھا میں نے کسی کو بلا کر کے سیٹ بیج کر کے ٹکٹ بیج کر کے کسی کو نہیں بولایا تھا تو اگر آپ کسی کو ڈھائی کروڑ روپے کے ٹکٹ بیج رہے ہیں تو اس کی سرکشک بھی ذمہ داری آپ کی اوپر ہوتا ہے تو ایسی اس تھیتی میں اوشن گیٹ کی ذمہ داری ہے اس شپ کے ساتھ جو ہوا وہ لیکن اوشن گیٹ کا کہنا ہے کہ بھائیا اس پرکار کے ایکسپلوریشن میں سب کے الگ الگ مت ہوتے ہیں سب ہی لوگوں کے پنڈوبی کا کس پرکار کا ڈیزائن ہونا چاہیے سب کے الگ الگ مت ہے سب ہی سائنٹسٹوں کے الگ الگ مت ہو سکتے ہیں سب ہی ڈیزائنر کے الگ مت ہو سکتے ہیں ہمارے الگ مت ہے یہ ایک دن میں بنائے گئے پن� اب ایسی اس تھی میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس موشن گیٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے جی ہاں دوستو سٹوکٹن رش جو سی ایو ہیں ان کے بارے میں جے بلوم نے خود کہا ہے وہ ارب پتی جو جاننے والے تھے بات دونے ٹکٹ کینسل کرا دی جے بلوم ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو رسک ٹیکنگ اپیٹائیٹ یہ انہی کے ورڈ ہے ان کے رسک ٹیکنگ اپیٹائیٹ ہے وہ زیادہ تھا ان کی رسک لینے کے بھوک کافی بڑی تھی یہ ان کا کہنا ہے جے ایک سکیریر دن سپیس یعنی کی سمودھ جو ہے وہ زیادہ بھائیوہ ہے انترکش کے مقابلے جہاں دوستو ہر ایک انچ پر ایک ایمپائر سٹریٹ بیلڈنگ جو کی لڈ سے بنی ہے اس کا بھار پڑتا ہر ایک انچ پر جب آپ پانی کے نیچے سطح پر پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پر ڈائٹائنگ دوپا ہوا ہے تو ایسی ستیتی میں یہ بہت غلط ہے جیمز کیمرون کی بات مانے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جس پرکار سے اس کمپنی نے ٹکٹ ب ریج کر کے لوگوں کو بھلایا تو سرکشہ کے ذیمہ داری ان کی ہے اور یہ سیٹی فائیڈ کراب اگر اپنی اس پنڈوبی کو کیسے اتار دیا ایکسپریمنٹل ویسل ہوتی تو اس کا مالک خود اتار دے تب تو ٹھیک تھا لیکن اگر اس میں اس کا مالک نہیں اتار رہا ہے بلکہ یہ لوگوں کو ٹکٹیں بیچی چاہ رہی ہے اور وہاں پر لوگ ٹکٹ خرید رہے ہیں اور اس کے بعد اس میں جا رہے ہیں اور ان کے مرتی ہو رہی ہے تو اس کا ذیمہ دار کون ہوتا ہے جیمز کیمرون نے یہ تک کہہ دیا کہ ٹائٹن پنڈوبی کو بنانے والوں کے اندر بھی وہی ایروگنس تھا وہی ایک گھمنڈ تھا جو ٹائٹانک بنانے والوں کے دماغ میں تھا جس کے وجہ سے ٹائٹانک ڈوبی اور اب ٹائٹانک کے جس باجو میں ٹائٹن پنڈوبی بھی ریسٹ کر رہی ہے تو دوستوں کل ملا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پوری گھٹنا گھٹی اس میں جو پنڈوبی کا ڈیزائن تھا جو مٹیریل اس میں استعمال کیا گیا تھا اس کی ہی سب سے بڑی غلطی تھی ایون یہ بھی خبر نکل کار آ رہی ہے کہ اوشن گیٹ کمپنی میں ایک ویقتی نے جوائن کیا تھا جو کی پنڈوبیوں کے وششاگیر کے روپ میں انہوں نے جوائن کیا تھا سکارٹ لینڈ کے تھے وہ ایکسپرٹ سب مارین ایکسپرٹ جن کا نام تھا ڈیویڈ لوکریچ 2017 میں انہوں نے اوشن گیٹ جوائن کی تھی کمپنی اور جب انہوں نے سٹیڈی کیا اس ٹائٹن پنڈوبی کے ڈیزائن تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں کافی سارے ڈیفیکٹ تھے جس کے بارے میں اس نے کمپنی کمپنی کے سیئو کو بتایا اور اس سمیں کمپنی نے انہوں نے چوپ رہنے کے لیے کہا اور ایونچوی انہوں نے یہ خبر جو تھی جب انہوں نے لگا کہ بھیا اس کی ٹکٹے میں چی جا رہی ہیں لوگ اس میں بیٹھ کر جائیں گے اس سے خطرہ ہو سکتا ہے جب ان کی بات نہیں سنی گئی اس کمپنی کے اندر تو انہوں نے اس کی ریپورٹ جو ہے وہ پبلک کر دی تو کمپنی کی اندر کی ریپورٹ پرائیویٹ سے پبلک کر دینے کے الزام میں جو اوشن گیٹ کمپنی تھی انہوں نے ڈیو گئی تو دوستوں یہ تھی وہ اسلی وجہ جس کے چلتے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پندوبی تھی وہ کھیچی چلی گئی اپنی موت کی طرف آشک کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کو وہ سب جاننے کو ملا ہوگا جو آپ جاننا چھاتے تھے اس گھٹنا کے بارے میں